ٹاپ نائن پاپلر پاکستانی ڈراما ایکٹرز ہو آر انیچوکیٹڈ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے نو اداکار جو کہ بلکل انپڑھ ہیں نمبر نائن آیان علی دوستو آیان علی وہ خوبرو موڈل ہیں جو کہ ماضی میں آسفلی زرداری کی گرل فرینڈ رہ چکی ہیں اور وہ اپنی بہت سی دوسری خصوصیات کی وجہ سے بھی خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں وہ پاکستان کی ایک بہترین سوپر موڈل اور سنگر ہیں جن کی شورت اور دولت پہلے بھی بہت تھی مگر وہ دنیا کی نظروں میں سب سے زیادہ اس وقت آئیں جب منی لانڈرنگ کیس میں ان کا نام سامنے آیا اور دنیا کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ پریزیڈنٹ آسفلی زرداری کی گرل فرینڈ تھی اس کیس کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ پانچ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو امریکی ڈالرز لے کر اس وقت ملز سے فرار ہو رہی تھی ان کو گریفتار کرنے والے کسٹم انسپیکٹر کو بھی بعد میں قتل کر دیا گیا اور آیان علی آج دبائی میں رہتی ہیں اور آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی حیرت ہوگی کہ وہ صرف میٹرک پاس ایک خاتون ہیں جو کہ ہمارے ملک کے جسٹس سسٹم کو تھوک لگا کر پائر بیٹی آئی یاشی کر رہی ہیں دوستو کیا آپ آیان علی کو ایک مجرم ایک کرمنل سمجھتے ہیں یا نہیں کمنٹ سیکشن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں دوستو سجل علی اور سبور علی دونوں بہنیں ہی آج پاکستان کی ڈراما انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں ان کا تعلق ایک انتہائی غریب گھر آنے سے تھا جہاں گھر کے خرچے کے اور لڑکیوں کو تعلیم دلوانے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے ان کے والد ان کے بچپن میں ہی ان کی والدوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کا خاندان لاہور سے کراچی شفٹ ہو گیا تھا اس وجہ سے دونوں بہنوں نے اپنی پڑھائی کو چھوڑ دیا کیونکہ کراچی آ کر ان کے خاندان کے مالی حالات کافی برے ہو گئے تھے دونوں بہنیں اس وقت میٹرک پاس تھیں اس لیے انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں نوکری ڈھوننے کو بہتر سمجھا دونوں بہنیں خود شکل بھی تھیں اس لیے ان کو ڈگری کی زیادہ ضرورت نہیں پڑی اور آج ان کا شمار پاکستان کی بہترین اداکاروں میں ہوتا ہے نمبر سیمن نیدہ یاسر دوستو نیدہ یاسر ایک کامیاب پاکستانی ٹی وی ہوسٹ اور ایکٹرس ہیں جو کہ ماضی میں ایک اداکارہ بھی ہوا کرتی تھی آج ان کی کامیابی کا یہ عالم ہے کہ پاکستان میں ہر ٹی وی دیکھنے والا انسان ان کے نام یا ان کے چہرے سے واقف ہے وہ بلا شباہ پاکستان کی بہترین مورننگ شو ہوسٹ ہیں جو کہ تقریباً پندرہ سالوں سے گوڈ مورننگ پاکستان کے نام سے اپنا پروگرام ٹی وی پر دے رہی ہیں جس میں ہر طرح کی خواتین اور میمان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر مدے مدے کی باتیں کرتے ہیں نیدہ یاسر آج پوری دنیا کو ہی زندگی گزارنے کے اپنے بہترین طریقے سکھا رہی ہوتی ہیں مگر آپ کو یہ بات جان کر بہت ہی حیرت ہوگی کہ وہ خود تعلیمی طور پر صرف میٹرک تک ہیں نیدہ یاسر کو ایک چھوٹی سی عمر سے ہی شو بیس انڈسٹری میں کام کرنے کا شوق تھا اس لیے انہوں نے میٹرک کے بعد اپنی پڑھائی کو لات ماری اور فلم انڈسٹری میں قدم رکھا ان کے دونوں والدین اداکار تھے اس لیے انہوں نے جلد ہی موڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کر دی تھی ڈرامو میں ان کو خاتر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی جس کے بعد انہوں نے اے آر وائی چینل پر اپنا مورننگ شو گوڈ مورننگ پاکستان شروع کیا جو کہ آج بہت ہی کامیاب جا رہا ہے ندا یاسر کی کامیابی کو دیکھ کر انسان کو حیرت بھی ہوتی ہے اور رشت پی آتا ہے کیونکہ نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے اور نہ ہی ان کے پاس دماغ ہے وہ اکسپنی نائے لائکی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے پورے انٹرنیٹ پر ایک وائرل میم بن جاتی ہیں مثال کے طور پر دوزار بائیس کے دوران ان کے شو پر جو مہمان آئے وہ پاکستان کے ایک نام بڑھ نوجوان تھے جنہوں نے خود فارمولا ون ریسنگ کی ایک الیکٹرک کارب نہیں تھی اندار یاسر کے جہائلانہ سوالات سے یہ معلوم پڑا کہ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ فارمولا ون کس چڑھیا کا نام ہے وہ آج پاکستان میں کافی زیادہ دیکھی جاتی ہیں مگر ان کو دیکھنے میں پڑھنے لکھے افراد کی تعداد بہت ہی کم ہے نمبر سکس سبا کمر دوستو سبا کمر کو پاکستان کی سب سے کمپلیٹ اداکارہ کہا جا سکتا ہے جن کی اداکاری ہمیشہ ہی انسان کے دل کو چھوٹی ہے ان کا تعلق ہیدر آباد سین سے ہے اور ان کو ہمیشہ سے ہی ڈانس اور موڈلنگ کا شوق بھی تھا جس کی وجہ سے ان کو کبھی بھی پڑھائی میں دلچسپی نہ تھی آج وہ بھارت میں مہنگے سے مہنگے ڈریس پین کر اداکاری کرتی ہیں اور لمبی لمبی گاڑیوں میں پھرتی ہیں حالانکہ ان کی تعلیمی قابلیت بامشکل میٹرک ہے کیونکہ دوستو خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکتہ ہی جاتی ہے دوستو فاہد مصطفہ پاکستان کے ایک بہترین موڈل ایکٹر پروڈیسر اور گیم شو گوشٹ ہیں اور ہماری اس لسٹ پر پانچویں نمبر پر آتے ہیں انہوں نے کم مومری میں ہی پاکستان ڈراما انڈسٹری میں قدم رکھ لیا تھا وہ ایک مشہور اداکار کے بیٹے بھی تھے اس لیے ان کو جلدی رول ملنا بھی شروع ہو گئے تھے اداکاری کی دنیا میں آنے سے پہلے وہ ایک فارماسسٹ بننے کے لیے پڑھ رہے تھے مگر انہوں نے شو بیس میں اپنی کامیابی کی وجہ سے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہم اوارڈ شو اور پی ایسل کی اوپننگ سیرمنی کے بھی میزبان رہ چکے ہیں اور سال دوزا چودہ سے ہی وہ جیتو پاکستان کے میزبان بھی رہے ہیں جو کہ پاکستان کا سب سے مشہور گیم شو ہے دوستو ایمن اور منال خان ایسی دو ایڈنٹیکل ٹوین سسٹر تھے ہیں جن کی شکل ایک دوسرے سے اتنی زیادہ ملتی جلتی ہے کہ اکثر ان کے شہر اور گھر والے بھی ان کو کنفیوز کر دیتے ہیں ان دونوں نے اپنا کیریئر بہتی چھوٹی عمر میں چائلڈ سٹارٹس کے طور پر شروع کیا تھا اور وہ اکثر ایک دوسرے کے رول بھی ادا کرتی رہتی تھیں کیونکہ ان کی شکل ہمیشہ سے ہی اتنی ایک جیسی تھی کہ ان کو پہچانا ناممکر تھا جون جون وہ جوان ہوتی گئیں ان کو ہیروینوں کے رول بھی ملتے گئے وہ کہتی ہیں کہ وہ فلم یا ڈرامے کے سیٹ پر کھیلتے کوتے ہوئے ہی جوان ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے پڑھائی کو کبھی اہمیت نہیں دی تھی آج وہ دونوں شادی شدہ ہوکر بھی اپنی زندگی بیوی اور اداکارہ دونوں کی طور پر گزار رہی ہیں دوستو نیلم مونیر جتنی خوبصورت اور نرمو نازک نظر آتی ہیں وہ اتنی ہی ٹیلینٹڈ بھی ہیں انہوں نے ایک کم عمری میں ہی موڈلنگ اور ایکٹنگ شروع کر دی تھی مگر اس کے باوجود ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا اور وہ فلم کے سیٹ پر بھی اپنی کتابیں ساتھ لے کر آتی تھی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی طرف سے اتنا زیادہ کام آفر ہونے لگا کہ انہوں نے پڑھائی کو چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا اور وہ صرف انٹر میڈیٹ ان کے بارویں جماعت تک ہی پڑھ سکی ہیں تو کہتی ہیں کہ وہ آج دوبارہ سے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جس کے لیے انہوں نے انہوں نے داخلہ بھی بھیجا ہے مگر نہ ہی وہ پڑھ سکی ہیں اور نہ ہی ایکزیم دینے جا سکی ہیں نیلم مونیر ایک بہترین شوکیہ ڈانسر بھی ہیں جن کے ٹک ٹاک کے کلپس اکثر سوشل میڈیا پر تہلکہ مچاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی نوجوانوں کے دلوں سے دوڑ نہیں ہوتی دوستو آج اکرا عزیز پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی صفحے اول کی اداکارہ ہے اور وہ ایک چھوٹے قد کی مالک مگر ان تہائی ٹیلنٹیڈ لڑکی ہیں انہوں نے اپنی زندگی اپنے والد کے بغیر گزاری ہے اور ان کی والدہ نے بغیر شہر کے ہی سخت حالات میں ان کی پرورش کی اکرا کو کم عمری میں ہی پڑھائی چھوڑ کر کام ڈھوننا پڑا اس لیے وہ بے تہاشا کونفیڈنٹ بھی ہیں ان کی پڑھائی صرف میٹرک تک ہے اور وہ آج آگے پڑھنے کا شوق بھی رکھتی ہیں ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ ان کا ڈراما سنو چندہ ہے جس میں انہوں نے ایک ایسی ہی لڑکی کا رول ادا کیا تھا جس کو شادی کے بعد عالی تعلیم کے لیے باہر جانے کا شوق تھا اور ان کے تمام خاندان کے افراد ان کے ارادوں کے خلاف ہوتے ہیں ڈراما سیریل دیوارہ میں اکرا کے کردار کو ایک جن سے پیار ہو جاتا ہے اور آج اکرا جس جن سے شاتی کر کے زندگی گزار رہی ہیں اس کا نام یاسر حسین ہے دوستو میرا پاکستان کی ایک ایسی خوبرو اداکارہ ہیں جو کہ سال 1990 کی دہائی سے علیک کر پاکستان کی فلموں اور ڈراموں میں آ رہی ہیں اور کبھی بھی اٹینشن حاصل کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی میرا کا نام سنتے ہی ہمیں ان کی خراب اور ٹوٹی پوٹی انگلیش یاد آ جاتی ہے نہ صرف پورے پاکستان کو ان کے انپڑھ ہونے کے بارے میں معلوم ہے بلکہ ان کی کم تعلیم کا سب لوگ مذات بھی بناتے ہیں کیونکہ ان کے مطابق وہ آج بھی صرف 20 سال کی ہی ہیں اور تمام سوشل میڈیا میں ان کی غلط انگریزی کے وائرل کلپس بھی موجود ہیں میرا دراصل میٹرک بھی نہیں بلکہ آٹھ فی فیل اداکارا ہے ان کا تعلق یہ قریب گھرانے سے تھا اور ان کو کبھی بھی پڑھنے کا شوق بھی نہیں تھا اس لیے انہوں نے شوویز میں قدم رکھا اور آج شہرت اور دولت اور پیسہ کما لینے کے باوجود بھی ان کی جہالت نے ان کا پیچھا نہیں جھوڑا اس لیے وہ روز بروز کسی نہ کسی نئی وجہ سے خبروں میں ہاتھی رہتی ہیں اس کے باوجود بھی ان کی بہترین قولٹی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کم تعلیم سے سبق سکا اور اپنی چھوٹی بہن روباب اکشا کو عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بے جا دوستو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی ایسا ترکار معلوم ہے جو کہ اس لسٹ پر ہونا چاہیے تھا تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آگذر ضرور کریں اور مزید زبردست فیڈیوز کے لیے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں